جیہاں نمستے آپ کے ساتھ میں ہوں جہاں پرکاش شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں یوپی مانگے اتر آپ نے دیکھ لیا بار پلٹ بار ہو رہا شکشک برتی پر سیاسی عبال کیسے ہو رہا ہے معاملہ 29000 شکشک برتی کا ہے 29000 آپ کیجئے گا 29000 شکشک برتی اب سوچھئے 29000 جو شکشک برتی ہوئے ان کا کیا ہوگا اب نئے رکھے جائیں گے وہ کیسے رکھے جائیں گے اب اس پر بھی سیاست ہوگی 79000 شکشک برتی معاملے میں ہائپ کوٹ کی ڈبل بینچ کے فیصلے کے بعد سیاست گرم آ گئی ہے سپار کونگریس نے بی جے پی پر حملہ تیز کر دیا ہے راحل گاندی نے بی جے پی کو آرکشن ویرودی قرار دیا ہے تو اکھلیش یادب کا کہنا ہے کہ فیصلے سے ثابت ہو گیا کہ بی جے پی برتیوں میں گھپلے باجی کرتی ہے ان سب کے بیچ کوٹ کے فیصلے کے بعد سب سے بڑا سوال اب یہی اٹھ رائے کی نئی لسٹ جاری ہونے کے بعد جن شکشکوں کی نوکری جائے گی کہ وہ ٹینشن میں ہے بھائی ان کا کیا ہوگا تو سوال بہت سارے ہیں جن پر آج ہم چرچہ کریں گے ہم ہر ساتھ بہت سارے مہمان ہیں جلدی سے کچھ بندو آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر اپنے مہمانوں سے ہم سیدھی چرچہ کر رہے ہیں تو کچھ بندو آپ دیکھئے گا آشان بہا شاہ کے اندر ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں 2019 میں 79000 شکشک برتی نکلی پھر اس کے بعد کیا ہو OBC کوٹے میں کم بھرتی کاروپ لگا پھر اس کے بعد کھوتا ہے کہ نیا مانوسہ 27 فیزدی OBC آرکشن دینا چاہیے تھا لیکن اس میں نہیں ہوا یہ ایک بات آئی ملا 3.86 پرتیشت OBC آرکشن ملنے کا دعویٰ کیا ایسی ورگ میں بھی کم آرکشن ملا پھر یہ لڑائی بڑھ گئی 19000 سیٹوں پر آرکشن گھوٹالے کاروپ لگا 1969000 میں سے نیا مانوسہ انریجر کوٹے کے کٹ آف سے زیادہ نمبر وانے والوں کو ایسے OBC شاترو کو انریجرد نوکھوٹے سے نوکھری ملتی ہے شکشک برتی میں قریب 39000 OBC چھار انریجر کوٹے سے سیٹ کے اقدار تھے 39000 پدوں میں سے OBC کوٹے میں سے 18500 اٹھانو سیٹ آگیا یعنی قریب 47500 اٹھانو میں OBC آبرتی شکشک بنتے ہیں لیکن قریب 31000 OBC آبرتی شکشک بنے یہی برتی پھر کریہ میں آرکشن کا پیچ پسا ہوا ہے ہم نے آپ کو موٹی بھاشا میں سمجھا دی کہ یہ بیواد کیوں ہے چلیے اسی پر چرچہ کریں گے اور آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ جو خاص مہمان ہے اپنے مہمانوں کا ہم رکھ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ آپ کو بتا دیں آلوک عوستی جی رہیں گے BJP کے طرف سے ہمارے ساتھ آزم خان صاحب رہیں گے سماجوادی پارٹی کے طرف سے بجائے یادو یاچکہ کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ آنند ترپاٹی جی بھی رہیں گے وقیلیں وہ بھی ہیں آلوک صاحب سب سے پہلے سوال آپ سے ہی سر کیونکہ سوال آپ سے ہی پوچھے جائیں گے کیونکہ معاملہ بڑا گمبیر ہے 29,000 شکشک بھرتی گا کیا سر اس میں شکشہ جو بیسک شکشہ نیم آمیلی ہے 1981 اور آر اکشن اس کے نیموں کی اندیکھی کی گئی صاف طور پر کیونکہ کوٹ کے فیصلے یہ صاف ہو گیا ہے تو یہ اندیکھی ہوئی یا جان بوجھ کر ایسی غلطی کی گئی دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ دلت پیڑت شوشت اور بنچتوں کے کلیان کے لیے پرتیبت ہے اور 29,000 شکشوں کی بھرتی کی بات ہے 39,600 کی بھرتی میں 32,000 پد OBC جاتیوں کے دورہ بھرے گئے ہیں 6,800 کی بھرتیوں کو ماننے اچھے نیائے لینے رکا ہوا ہے جس کی اویے سے وہ بھری نہیں جا سکی ہے اب ماننے اچھے نیائے لینے جو نلنے آیا ہے ہم اس نلنے سمبان کرتے ہیں اور اس کے انوروپ جو ہے جو نلنے ابھی تک نہیں ہو پائے تو ان کو لیا جائے گا سماجبادی پارٹی کی سرکار میں اگر آپ دیکھیں گے تو 2012-2017 میں 26,3,94 پد ماتر بھرے گئے تھے سر ابھی مت آئیے نا 496 سر ابھی اپنے پر آئیے نا 69,000 کا جواب دیتی تھے چھوٹی سی لائن کا جواب سر میں اپنی بات کر رہا ہوں مجھے اگر بات کرنے دیں گے تو میں آپ کو ساری سری بتا دوں گا میں نے بتا دیا 99,000 میں ہم لوگوں نے 32,000 OBC سچکوں کو ستھان دیا ہوا ہے کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ کوئی انجائے نہیں ہوا ہے اور جس پر پھر کوٹ میں جھت کا کیوں لگ گیا سر آپ کو پھر کوٹ میں کیوں کر دیا سر دیکھیں اس میں کئی پر کوئی ایک وشنگتی رہی تھی کچھ لوگ چلے گئے تھے کوٹ میں کوٹ کے بعد ہم نے پہلے بھی اس میں ایک کل پیٹ کا نیڑنے جو آیا اس کا بھی سممان کیا اس کے انشار ہم نے کام کیا اب جو ہے دو ججوں کی پیٹ سے جو ڈیڑنے آیا ہم اس کا سممان کرتے ہوئے بھی اس کو ہم بھریں گے لیکن یہ جاننا جروری ہے کہ UPPSC کی جو پرچھائیں تھی اس میں بھی ہماری سرکار نے 46,000 675 پردوں پر بھرے جس میں 17,939 OBC بھرے گئے یعنی کہ 38.4 ایک پردیشت OBC ہم نے بھرے اور OBC SC اور ST کل بھرتی اگر آپ جوڑیں گے تو 60% ہم نے ریزر پورٹے سے بھرتی کری UPSC میں اور سمان بھارتی کے سامنے آپ یاد ہوگا کہ لوگ سما آئے ہو کی بھرتی 66 56 SDM بھرتی کر لئے گئے بلکو بلکو آنے حجیب آلوک جی میں اس پر بات کر لوں گا آلوک پہلے یہ بتائی نا 79 ہزار میں آپ کہہ رہے کہ ہم نے 30 ہزار OBC کو دیا آپ کہہ رہے کوئی چھوک نہیں ہوئی کوئی غلطی نہیں ہوئی 32 32 ہزار OBC کو ہم نے 69 ہزار دوکریاں دی آپ نے کوئی غلطی نہیں کی 1800 کی برتی کو ماننے اچھے نے آئے لیکن آدھے کی کارا روکا گیا تھا آب آب چھوئی آدھے سے وہ فری ہوئی ہیں ٹھیک برتیاں آٹکی ہوئی تھی عدالت میں سٹے لگا ہوا تھا اب اس پر چھوٹ ملی تو وہ کہہ رہے کہ ہم نے نیائے جو نیام تھا اس کا پالن کیا بڑے تاجیو کی بات ہے جس چونتیس ہزار کا وہ جگر کر رہے سر اس کے بارے میں سن لیجئے 79,000 سکھ اپنی کابلیت میں چینیت ہوئے ہیں 18,598 جو 27,000 ڈیرویشن دی اس میں آپ نے 3 ڈیرویشن دیا ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں اب یہ بات آپ کہنے سے بھی سہی جیسے ہم لوگ 6 سال سے در در کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں ہم کو بھی ہمارا حق مل جائے گا لیکن اگر اچھا سکتی ہوگی تبھی یہ سنبھو ہوگا ایک چیز میں جان چاہ رہا رہا ہوں میں آپ سے دیکھیں آپ نے بھی ذکر کیا کہ 32 ہزار آپ 34 بول رہے ہیں 32 ہزار بتا 32 ہزار نیم کیا 34 جار ہے وہ 32 ہزار 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 انہوں نے نیم کے تحت دے دی لیکن میں ویسے جنرل کے لئے بہت سے ایسے بھی ہمارے ساتھ جو جنرل آپ جانتے اس بات کو ان 34 جار پدوں میں جو جنرل کے بھرتی ہوں جو OBC کے ہو جن کی میرٹ ہو وہ 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 سیلیکشن پاتے ہیں اس کے بعد سمبیدھانی کتھکار آپ اس کو نہیں کھالے جائیں ابھی بھی یہ دی سمبیدھان سے سمبیدھانی ہمارے ہمارے جو میتر آلچکہ کرتا مجھے ان کے ساتھ پوری ہم گردی ہے اور انہوں نے میرے پر جو آلچکہ لگائے ہیں میں اس کو جیان نہیں دیتا لیکن میں ان کو اتنا چاہتا ہوں جو وسنگیتی آئیں اس کو میں سمجھ سرمہ جی آپ کے درستوں کے لئے سامان سامان برگ کے لئے جیسے جو پد آرچکت ہیں OBC کے لئے یا EWS کے لئے یا SCST کے لئے وہ تو آرچکت ہے ہی اب جو ریدنے جو ہوا ہے سامان برگ کمپٹیشن کر کے سنی بھائی دھہری نہیں آپ کے اندر مانی اچھے جو کہا ہے میں اس کی بات نہ کر وں گ میرا اتنا کہنا ہے میرا اتنا مجھے بولنے دیا جاگا کہ موقع دوں گا اب ان کی بات کر ہو جائے آپ کہیں نہیں جا رہے اب میرے پاس سامنے سرمہ جی جو جو آئیکوڈ کر لئے آیا ہے سامان برگ کی سیٹے ہے اس میں بھی جو مارک کو پار کر لیں سامان برگ کی لئے ایسا جو ہے ان کی سیٹے کوئی نہیں کاٹ رہا ہے ساتھی ساتھ میں یہ سمجھ نا آلوک جی آلوک جی مجھے سمجھائی رہا میرا درشک بھی سمجھے رہا موٹی بھاشا سمجھے 19,000 جو بھرتیاں ہیں جو OBC کو دینی تھی اور SC کو ملنی چاہیے تھی وہ سامان بھر کو دی گئی رائٹ ایر رونگ 79,000 بھرتیاں 19,000 سرکان سرکان یہ چھوک کر رہ چھوک جان وہ اس کے critical بنایا جا رہ میں اپنے عوستی جس میں بڑے سممان کے ساتھ ان بڑے بریشت ہیں میں ان کو دیکھتے ہوئے 3-4 سال میرے بیت میں لگتا بھرتیاں بیت 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 چلے وجای عیادم جی قورٹ فیصلہ کر جگ چلے ویجاز جی سے سمپر آجم صاحب کو جو لیتا آجم صاحب تھوڑا لمبا وقت ہو گیا آپ سے ہائلو کرنے تھوڑا وقت لگ گیا کیونکہ ترک و ترک ہو رہا تھا آجم خال صاحب دیکھئے اب آپ سوال اٹھا رہے اور دیکھئے فیصلہ آیا اور اب ہائی کوٹ نے دے دیا اب ان کو ماننا پڑے گا یعنی ان سے چھوک ہوئی ان کا فیلیر ہے اب یہ کتنی بھی لیپا پوتی کر لے لیکن آجم صاحب آلو کا بستی کہہ رہے ہیں کہ سب ایسا کرتے ہیں سماج بادی پارٹی نے بھی ایسا کیا کہ کہیں نہ کئی حق مارا جاتا ہے حق مارا جاتا ہے آپ نے دیکھئے چھاسی ایس ڈی ایم میں سے آپ نے چھپن یادہ برادری کے لگا دیا آپ کے راج میں چی ایم یوگی بھی لہرہ رہے تھے ایک بار صدن میں انہوں نے یہ مددہ اٹھائے تھا جے پرکاس جی مانی راستی ادیت اکلیش یادو جی نے صدن میں مانی مکمنٹری سے ریکارٹ مانگا کہ 43 میں چھپن نمتی کہاں ہوئے سر وہ پیپر لے کر آئے تھے ریکارٹ مانگا گیا آج تک ریکارٹ دینے میں بھاجپا اور بھاجپا کے لوگ ناکامیاب ہیں خالی جھوٹھا پرچارتند رہا ٹھیک ہے اب میں آتا ہوں اب جو بردوان اسی تھی ہے دیکھیں بھاجپا رسے کے ڈی ای نے میں آرچڑ بیروز ہے یہ آرچڑ کبھی چاہتے ہی نہیں ہے کہ دلیتوں اور او بی سی کو آرچڑ ملے ان کا حق ملے اس لیے یہ بار بار اس چیز کو ڈیبینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہائی کوٹ سے یہتنا بڑا تھپڑ کھانے کے بعد بھی ان کے پروکتہ کتنی بے شرمی سے باتچیت کر رہے ہیں کہ ہائی کوٹ کے کیا کہا اگر گھر وڑی نہیں تھی تو کیوں رہا دکھیا سچے بڑا سوال تو یہی ہے نے اس کا ملے انڈیا بلاک سغاز غادی جو بات چناؤں میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں بھاجپا رسے چڑ بیروزی ہے یہ جے جی آجم صاحب چلے چلے میں لوٹ ہوگا اگر آپ نے یہاں آنا ہے اور جو بیسی آئے کے چلکار کا اس نے بھی یہ مانا کہ یہاں یہ مانت صحیح ہے اس میں آرستر میں شے جباری ہوئی ہے آرستر میں غلطی ہوئی ہے چیز میں آپ انہیں مان لینا چاہیے اور جو سہاں کوٹ کہا رہا اس کے ارزارٹ کار کرنا آلو جی میں آلو جارو ٹھیک ہے آجم صاحب رکھے رکھے آنند ترپاٹی جی وکیل ہے آنند جی ایک ریکشن آپ کا اس پورے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ایک لائر کے طور پر سر آپ نے میوٹ کیا ہوا انمیوٹ کیجئے گا اپنے آپ کو چلے میں آ رہا ہوں آلو جی آ رہا ہوں ویجائے آدم سے ایک سوال ویجائے جی دیکھے آپ نے لمبی لڑائی لڑی آپ لوگ جیت گئے لیکن مانیں گے چاہے سرکار کوئی بھی ہو صرف یہ ہوتا ہے کہ کھیرہ فیری کر دیتے ہیں جیسے یہ آروپ لگاتے ہیں کہ دیکھیں یادہ برادری کے لگتے تھے چھاسی میں سے چھپن یادہ برادری کے ایس ڈی ایم لگا دیئے وہ ہی ان کی سرکار نے کر دیا دیکھیں ابھی میری بات پوری نہیں ہو پائی تھی آپ نے دوسرے پینلسٹ کو موقع دے دیا خیر چلتا رہتا ہے میں بڑی بینمرتہ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیس بھرتی کے گھوٹالے کو ہمارے دیش کے پردھان منتری نے اس کو سمیدھانی سکتیاں دیا اور یہ کہا کہ ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ پچھلوں کا ہر کتھکار کوئی چھین نہ سکے اگر پچھلہ برگائیوگ یہ کہہ رہا ہے کہ انہتر جہ سکھکوں کی بھرتی میں آرکشڑ کی گھڑ بڑی ہوئی ہے اگر مانی الہاباد ہائی کورٹ کی کھنڈ پیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ انہتر جہ سکھکوں کی بھرتی میں آرکشڑ کے پردھانوں کا صحیح سے انپالن نہیں ہوا ہے اگر ڈی بیجن بینچ یہ کہہ رہی ہے کہ انہتر جہ سکھکوں کی بھرتی کی پوری چین سوچی کو رد کر کے دوبارہ بنایا جائے اور آرکشڑ کی نیموں کا پلن کیا جائے تو یہ ہر دھرمیتہ نہیں ہونی چاہیے اور اگر ہمارے سوبے کے ڈپٹی سی ایم کھڑے ہو کے خود اگر سوبہ آس ٹویٹ کرتے ہیں کہ جو نیڑے آیا ہے وہ سواغت یوگ ہے تو سر سبھی سواغت کر رہے ہیں آپ تو سبھی سواغت کر رہے ہیں آپ تو دیکھیں کوٹ کا مینہ ہی پڑھے گا سرکار کو کہیں اس بات کو بول سکتا ہے کہ نہیں ہم ابھی اس کا دھیان کر رہے ہیں ہم سنگل بنچ کے عادیس پر بڑھیں گے بھائی آپ تہہ کر لو پہلے کہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ کہنا کیا جا آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہو کہ جیپٹی سی ایم صاحب جو کہ رہے ہیں وہ غلط بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بھائی ایک ریاکشن بی جی پی سے سر آلوک جی آلوک جی ایک بہت مہتپور سوال ہے اب جو ہوا ابھی دیکھیں یہ اب ہائی کوٹ کا جو ہے نرنے آپ نے دیکھ لیا آلوک صاحب لیکن سوال ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ بھرتی آیوگ نے گمراہ کیا بھرتی آیوگ کی لاپروائی رہی ایجنسیوں کی لاپروائی رہی ادھیکاری لاپروائی رہی جو سرکار کو گمراہ کیا اور اس لیے آج نتیجہ آپ کے سامنے دیکھیں میرا اتنا کہنا ہے راجنیتک طور پر بھرتی جنتہ پارٹی آر اچھن کے پکش میں ہے پچھلا ورگ آیوگ کو ہم نے سمجھدانی درجہ دیا ہے ہمارے ڈپٹی سی ایم پر پچھلا ورگ آیا پچھلے سماس سے آتے ہیں بیس منتری ہمارے سرکار کے پچھلے ورگ سے آتے ہیں اور ہمارے سرکار نے ان کو ہمیشہ نیاز دینے کا پریاس کیا ہے ہم نے کبھی بھی ہمارے ایک بھی بھرتی بورڈ کو بھنگ نہیں کیا ہم نے اچھنے آیا لے ہم نے پانچ لاکھ نوکری پچھلی بار دی تھی پانچ سال میں ڈیڑھے لاکھ نوکری ہم اس سال میں درجہ دے چکے ہیں سالے چھے لاکھ بھرتیوں کو ہم کر چکے جبکہ اکھلے شادوں کی سرکار میں مات دو لاکھ بھرتی کری گئی تھی بھائی پتی جاہباد ایک جاتی کے بشیز کے لوگوں کو بھرتیا کر دینا باقی باقی آنے پچھڑا بھرت ساتھ کھلوال کرنا یہ سمائے بھرتی پانچ سرکار میں تھا یہاں تک کی پچھڑے بھرت کے لوگوں کو نیائے نہ ملے ان کے پتنیوں کو نیائے نہیں ملا ہم نے اسے بھی دیکھا لیکن ہم نے نیائے دلایا ہے ہم نے سہہ پرادیوں کو جنہوں نے پچھڑے بھرت کے پتنیوں گھتیا کی تھی راجو پال گھتیا کی تھی ان کی پتنی پوجہ پال کو اور اخلے چاہ دو سر نیکسٹ سٹیپ کیا رہنے والا تو اگر آپ صحیح ٹھہر آ رہے تو کیا پھر آپ سپریم کورٹ جائیں گے یا پھر آگے لڑائی لڑیں گے یا آپ راستہ نکال دیں گے جو آئی کورٹ نے عادیز دے دیا پلان کیا آپ کا پھر اب دیکھیں 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 ہم مانی اچھے نیائے لے کہ عادیز کا سمبان کرتے ہوئے اس کا پالن کریں گے ہم نے یہ لائن لے تیہ کر دی ہے کل مانے آئے محمدری جی شکشہ بیواز کی بیٹھا کرنے جا رہے ہیں ادھکاریوں کو کہا گیا کہ آرڈر کا گہن ادھیان کریے اور اس کو جو ہے آرڈر کو ٹھیک سے لاغو کریے ہم اس کو انسار ہم کام کریں گے پوروہ گرہ سے آگرہ سٹھو کر جو لوگ آروپ لگا رہے ہیں جو ان کے لیے بھی ہے ہم نے انیائے کسی کے ساتھ نہیں کیا ہے آج میں کوئی برسی بوڑڈ اب جو چھاتھ نوٹری سے نکالے جائیں گے انہتر ہزار میں ان کا کیا کریں گے ان کا کیا کریں گے ان کے لیے کیا وکلپ ہوگا دیکھیں آپ نئے سرے سے میرٹ بننے کے لیے کہا گیا ہے مانی اچھے نیائلے نے نئے سرے سے میرٹ بننے کے لیے کیا گیا ہے جو نیم انہوں نے پتا ہے اس کا انسار سے میرٹ بنے گی لیکن انیائے ہم کسی کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے ان کو کہیں سمائی اجت کرنے کا پلان ہے ہونے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ آج آپ کی چینل میں بیٹھ کر کے یہ چیتہ ہی نہیں ہو جائیں گی سرکار اس پر جب کل بیٹھنے جا رہی ہے ہم کسی کے ساتھ انیائے نہیں ہونے دیں گے یہ ہمارا سٹینڈ ہے لیکن ٹھیک ہے آلک صاحب آپ مانتے ہیں چھوک ہوئی اگر آج آپ ادھیان کی بات کر رہے ہیں یہ پہلے ہی ہو جاتا تو اتنا لمبا کھستہ نہیں اور آج یہ ایسی نوبت نہیں آتی چاہے کسی ادھکاریوں کی لاپروائی رہی ہو یا بھرتی آپ کے بورڈ کی بھرتی جنرلے کی ان کی رہی ہو دیکھئے اگر اس پہلو میں بھی کوئی چتھی ہمیں ملیں گے تو ہم نتشت روپ سے ان ادھکاریوں پر بھی کاروائی کریں گے لیکن اس کے پہلے جو بھرتیا کی تھی وہ بھی باننے اچھے نیائے لے کے ہم 100% اس کو الاغو کریں گے اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی ساتھ انیائی نہیں ہونے دیں گے بھرتی جانتہ پارٹی یواؤں کے ساتھ میں ہے ان کے بھوشے کے ساتھ سترکچر ہے ہمارے ساشنکال کے اندر یواؤں کو میدھاوی یواؤں کو نوکریہ مل رہی ہیں کوئی بھائی بھتیجہ بات نہیں چل رہا ہے کوئی برکتاچار نہیں ہو رہا ہے آزم صاحب کا ایک ریئیشن یہ ہمارے جو ابھی اٹھتی ہیں وہ بھی ہوتا سکتے ہیں آزم صاحب کچھ کہہ رہے دیکھئے جیفرکات جی بھاتپا کی منشہ آرچھر بھروتی دلیت بھروتی اور او بی سی بھروتی ہے اسی منشہ کے تحت یہ کام کیا گیا ابھی تو اور بہت بڑا بھنڈا بھوڑ ہونے والا ہے ان کے کیشو موریا نے تین کھالے تین کھالے تین لوگ سبا سٹوں کے آزار دلوں کو بھرتی کیا جاتا تھا جو بھرتی بھورٹ چار بنائے تھے ایک ہی جانتی کے لوگ بھرتی بھروت بنایا چاروں بھرتی بھورٹ کو مانی ہو س tossńain میں نے رد کیا چاروں بھرتی بھرتی بھورٹ کو مانی ہو سضائے لیا نے بس دلنے نہیں دیا تینکہ آپ شروع سے بھائی بھرتی جائے والا ایک جانتی کے لوگوں ایک سوٹ کے لوگوں اور پرسکشر کے کارن آپ کو بھرتی بھرتی بھٹائے یہ ستreibtے ہیں اور اس کو جو ہے آپ کے بعد تک کے بعد اپنے مانی جو گی تک کہہ رہا ہے یہ آنسی میں چھپن یادو بھرتی آپ نے کیے سے اور یہ ستن سے اندر کہا گیا ہے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آزم صاحب اب یہ سیاسی اُبال رہے گا میں یاد اب یاد یہ ویجے آدب ویجے آدب ایک چھوٹا سا ریاکشن اب بھی کیونکہ سرکار کو تو اب یہ لاغو کرنا ہی پڑے گئے یا لگتا ہے کہ سرکار سپریم کورٹ تو مجھے نہیں لگتا جائے گی ہمارے علوکوستی سر نے بڑی ایک اچھی بات کہی کل مانی مکمتری جی سبھی ادکاریوں کے ساتھ اس معاملے میں بیٹھک کر رہے ہیں اور ہم سبھی لوگوں میت کر رہے ہیں کہ کل کوئی نیڑے لے لیا جائے گا اور ہماری جو چھے سال کی سمسیا ہے تو اس کو دور کرتے ہوئے ہم لوگوں کو نیوٹی پت دیا جائے گا ساتھی ساتھ میں ان کے مادیم سے چونکہ وریش نیتا ہے اور میں آگرہ ان سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو ان لوگوں کے اوپر بہت زیادہ لوگ تو نہیں لیکن قریب ساتھ ہزار کے قریب میں آپ کو سرکاری تو نہیں لیکن جو ہم لوگوں کا آنکڑا ہمارے پاس ہے جو چھے سال میں ہم لوگوں نے اس بھرتی کو جیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں قریب ساتھ ہزار لوگ ایسے ہیں جو پرکریہ سے باہر جانے کا خطرہ مٹ رہا ہے میں یہ چاہتا ہوں کی چونکہ ہم لوگ اس میٹنگ میں نہیں رہیں گے چلے سرکار دیکھیں کوئی نہ کوئی پلان کرتی ہے اور یہ ہوتا ہے چلے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ لیکن ہو رہا ہے دیکھیں سپا پہ آروپ لگتے ہیں تو بی جے پی پہ آروپ لگتے ہیں یہ بھرتیوں میں ہوتا ہے چاہ کوئی سی بھی سرکار یوں پی مانگے اتنے بس اتنا ہے چھوڑا سا بریک